جب مکشمیر یا شمالی علاقہ جات میں بدلتے موسم کی اور موسمیاتی تبدیلی کے بیچ قومی شہراؤں پر بھی تھوڑا بہت اثر دیکھا گیا ہے اور درجہ حرارت میں ایک بار پھر نمائی کمی دیکھی گئی ہے جب مکشمیر کے اندر دیر رات کچھ کچھ علاقوں میں بالائی علاقے بالخصوص جہاں پر برفپاری دوبارہ سے شروع ہوئی ہے اور تازہ تصویریں آپ کے سامنے گلمرگ سے لے کر سونمرگ تک کی ہیں گلمرگ کے بالائی علاقے میں جہاں پر افروٹ کے پہاڑیوں پر ایک بار پھر سے رات دیر گئے سے برفپاری کا سلسلہ شروع ہوا اور ساتھ ہی آپ کے سامنے گلمرگ کی یہ تصویریں جہاں سونمرگ کی تصویریں جہاں سرنگر لے شہرہ کو بھی آپ سے تھوڑ دیر پہلے ٹرافک کے لیے روپ دیا گیا ہے کچھ تصویریں رات کی کچھ صبح کی ایک ساتھ بتا رہے ہیں جبکہ گلمرگ کے اندر بھی جہاں پر ہلکی برفپاری شروع ہوئی تھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صبح تک بھلا علاقے میں بالخصوص جاری تھی ادھر سونمرگ میں برفپاری کے بعد زوجیلہ کے آس پاس جہاں پر مسلسل برف کی وجہ سے پچھلے دنوں شہرہ بند رہی تین دن بعد دوبارہ ٹرافک کیا وجہ ہی اس سڑک پر شروع ہوئی دوبارہ باہل کیا گیا لیکن رات دیر گئے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق پھر ایک بار موسم نے کروٹ لی اور صبح صبح کی تصویریں سلپری کنڈیشنز حالکہ کچھ ایک علاقوں کی یہ پتا چلا ہے کہ جہاں پر سردی کی شدت میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ مائنس ٹیمپریچر میں بحالی کا کام بھی بری طرح متاثر ہو رہا اور گاڑیوں کے ٹائر سے فور ویلر جو اس علاقے کے اندر نظر آ رہی ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سردی کی شدت کے بیج سرنگر لے شہرہ کو فیلحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بند کر دیا گیا ہے سلیم وانی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں سنٹرل کشمیر سے سلیم کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور شہرہ کو مکمل طور پر دن کے لیے بند رکھا جائے گا یا چند گھنٹوں کا ہی کام ہوگا صرف جو کل شام سے ہی سون مرگ میں برف سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد آج صبح صبح جب پرشاہ سن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ابھی جو زوجلہ کا مارک ہے وہاں پہ کافی برف گری ہے یہ ساتھ سے آٹھ انٹھی برف گری ہے نئی برف اور وہاں پہ سلپی روڈ بنایا ہے اس پہ کوئی بھی پرشاہ سن یہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جب گاڑیوں کو اللہ نہ کرے کچھ حادثے ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں وہاں پہ رسکیو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اسی لیے پرشاہ سن یہ فیصلہ لیتی ہے کہ جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے جب بھی برف گرتی ہے وہاں پہ سب سے پہلے زوجلہ کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد جو کیمکل ڈالا جاتا ہے زوجلہ میں اس کے بعد جو بی آروں کی گاڑی آن جاتی ہے اس کے بعد ہی سیول ویکلز کو چھوڑے جاتا ہے اسی لیے جو آپ نے دیکھا آپ نے ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو گاڑیاں ہیں جو ٹرافک ناکا ہے سون مرگ میں ان کو وہاں پہ ہی روک دیا گیا ہے جب تک زوجلہ کی کلیرز بی آروں نہیں دیں گے تب تک کسی کی گاڑی کو منی مرگ سے ڈاؤن یا سون مرگ سے اپر اجازت نہیں ملے گی پرشاہ سن یہ فیصلہ آج صبح ہی لیا ہے جو اگر موسم نے ساتھ دیا ابھی یہاں سنٹر پیشمی کے گاندربل میں جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ بھی وقت پہ بھی وقت پہ بھی سے بارش ہو رہی ہے سون مرگ میں موسم کافی خراب بھی ہے اس لیے موسم کے ساتھ کے بعد ہی پرشاہ سن فیصلہ لے گی کہ پورے دن کے لیے فیر بند رہے گا یا کچھ اپ ڈیٹ ملے گی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے فیلال محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق انیس سے اکیس تاریخ کے درمیان جو ہے وہ اس طریقے کی ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشے اور برباری کا سلسلہ جو پیارڈی علاقوں کے اندر ہوگا میدانی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ ہوگا اس وجہ سے جہاں اس طریقے کا موسم بنتا ہے تو درجہ حرارت میں بھی کمی آتی ہے شرینگر کے اندر کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ دو اشاریہ دو ڈگری سلسلسلس ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ رات کا درجہ حرارت سفر اشاریہ چار ڈگری تک چل گیا رات کو آپ کا درجہ حرارت جو ہے وہ مائنس کی جا رہا ہے یعنی ٹھنڈ کا اثر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اسی طریقے سے جمہو میں جب آپ دیکھیں گے تو درجہ حرارت گیارہ اشاریہ ساتھ ڈگری تک چلا گیا تھا اور رات کا درجہ حرارت جو تھا وہ دس اشاریہ چھے ڈگری تک تھا اور اس طریقے سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے جمہور سری نگر کے موسم میں کتنا فرق کر رہا ہے لداک کی پڑا پر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں چونکہ قومی شہرہ لداک آپ دیکھ رہے ہیں تو لداک کے حوالے سے کرگل میں سب سے کم درجہ حرارت چار اشاریہ چھے ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ دراس جو دنیا کا دوسرا سب سے سرد ترین علاقہ سائیویریہ کے بعد مانا جا رہا ہے وہاں پر درجہ حرارت جو وہ سات اشاریہ ایک ڈگری تک چلا گیا ہے اور وہاں پر اچھی خاصی ٹھنڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی زلہ کپوڑا جو پہاڑی علاقہ ہے اور سردی علاقہ ہے وہاں پر زلہ ایڈمنسٹریشن بھی متحرک ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات کی آئین پیشنگوئی کے بعد زلہ انتظامیہ نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی جس میں یہ کہا گیا کہ برب بھی ہوگی بارشے بھی ہوگی انیس اور اکیس تاریخ کے درمیان تو جپٹی کمیشنر کو پورا کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ جو لوگ کیرن کرنا مثل نوگا کمکھاڑی اور آس پاس کے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں انہیں کافی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے اور مطلع برالود اور موسم سزگاہ رہنے کی صورت میں انہیں کہا گیا کہ وہ ندی نالوں کے نزدیک بلکل بھی نہ جائیں اور ساتھ ساتھ کافی احتیاط کریں شڑکوں پر چلنے کے لیے اور کوشش کریں کہ اندر ہی رکے بصورتی مجبوری جب نکلنا پڑے تو کوشش کریں کہ جو آپ کے انتظامیہ کی افسران یا پولیس ذمہ دار مقامات مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں ان کے ساتھ پورا رابطے میں رہے تو یہ تھی جناب صورتحال محکم موسمیات کے حوالے سے لیکن بڑھتے ہیں